دنیا کا سب سے خطرناک جانور مگر مچ شکار پرچ نہیں سکتا نیل مگمچ انسان کا سب سے پرانا دشمن گھڑیال تو ہے لیکن گھڑی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں مگر مچ کروکڈائل مگر مچ ایک خوفناک جانور ہے اس کی گرفت میں آیا ہوا کوئی جان داد بچ نہیں سکتا دنیا کے کئی علاقوں میں یہ اکثر انسانوں کو نشانہ بین آتا ہے مگر خطرناک ہونے کے باوجود دریائی محول کا خاص حیصہ ہے یہ دریائی میں موجود گلے سڑے جانور کھا کر اسے ساف رکھتا ہے اس کی مضبوط کھالی کی وجہ سے اسے بڑی بے دردی سے حلا کیا جاتا ہے اگر مگر مچ ختم ہوگے تو دریائیوں کا محول تباہ ہو جائے گا اگر آپ ذہین ہیں تو بتائیے مگر مچ کا تعلق کن جانوروں میں سے ہے مگر مچ کی اقسام کتنی ہیں دنیا کا سب سے مگر بڑا مگر مچ کون ہے گھڑیال صرف دریائوں میں ہی کیوں ملتا ہے جنوبی امریکہ میں پایا جانے والا مگر مچ کہلاتا ہے جی ہاں السلام علیکم دوستو کیا آپ مگر مچ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جسے کروکوڈائل کہا جاتا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں اللہ تعالی ہمارا ہامیون آصر ہو جی ہاں دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک جانور مگر مچ مگر مچ کے لومبے نکیلے داند لمبی تھوٹھنیں اور خپڑے چھلکے دار مضبوط جسم کو دیکھ کر ویسے ہی ڈر لگتا ہے اور یہ بھی ہے کہ بڑا خطرناک اور چلاک جانور ہے دنیا میں مگر مچ کی تئیس اقسام ملتی ہیں گھڑیال جسے گیویل کہا جاتا ہے نینگ ننگ ایلیگیٹر کہا جاتا ہے اور ناکا کیمن اس کی زیلی اقسام ہے یہ دنیا کے کئی دریاؤں جھیلوں اور قدرتی طلابوں میں پایا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ مگر مچ کا تعلق جانور کے بڑے گروہ ریپیٹائل سے ہے یہ جانور رینگ کر چلتے ہیں اسی لئے اس گروہ میں ریپیٹائل کہا جاتا ہے یہ سرد خون والے کول بلڈڈ جانور ہیں لہٰذا یہ سردی برداشت نہیں کر سکتی سامپ کچھوہ چھپکلی مشہور ریپیٹائل ہیں مگر مچ ان میں سب سے بڑا جانور ہے مگر مچ بہت سخت جانور ہے ماہرین کا خیال ہے کہ جب زمین پر ڈائنو سار جیسے جانور کا رائج تھا مگر مچ تب بھی موجود تھا مگر مچ اقسام کے لحاظ سے تیس سے ستر سال تک زندہ رہ سکتا ہے مگر مچ کی پشت اور دم کی خال نہائید مضبوط اور کھردری ہوتی ہے جبکہ پیٹ پر خال نہ ہونے کی وجہ سے اس کا نچلا دھر بہت نارم ہوتا ہے مگر مچ اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے جہاں کہیں پتھریلی زمین یا کنکر نظر آئے بڑی احتیاس سے اپنا پیٹ اوپر اٹھا کر چلتا ہے اس کی آنکھیں اور نتھنیں توتھنی کے اوپر ہوتے ہیں اس خوبی نے مگر مچ کو اس قابل بنا دیا ہے کہ تیرتے ہوئے اپنا جسم پانی میں چھپائے رکھے پانی میں گوتا لگاتے وقت وہ اپنے نتھنیں بند کر لیتا ہے اس کے موں میں مجود ایک سخت پتھا پانی جسم میں داخل نہیں ہونے دیتا مگر مچ گوش کھوڑ جانور ہے اقسام کے لحاظ سے مگر مچ کے جبرے میں چوبیس سے ستر دانت ہوتے ہیں یہ شکار کو دبوشنے اور نگلنے کے کام آتے ہیں مگر مچ ان سے گوش نہیں چباتا مگر مچ کے دانت ساری عمر نکلتے رہتے ہیں اگر ایک ٹوٹ جائے تو دوسرا جلد ہی نکل آتا ہے اس کا جبرہ بہت مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے اسی لیے یہ تمام جانوروں سے سب سے زیادہ طاقتور اپنے شکار کو کارتا ہے جی ہاں اسی لیے یہ تمام جانوروں سے سب سے زیادہ طاقت سے اپنے شکار کو کارتا ہے مگر مچ کے کارنے کی طاقت سنتی سو پاؤنڈ فی مربع انچ تک ریکارڈ کی گئی ہے بلی کی طرح دیکھ سکتا ہے مگر مچ کی آنکھوں کی پتلیاں پوری طرح کھل سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ بلی کی مانت اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے مگر مچ کی کھال بہت مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے اس سے بٹوے بریف کیس جوتے اور کئی دیگر مسنوات بنتی ہے مگر مچ کی کھال سے بنے ہوئے جوتے بہت مہنگے بکتے ہیں خطرناک شکاری جی ہاں مگر مچ کھال لگا کر شکار کرنے والا جانور ہے چنانچہ وہ دیر تک بے حصو حرکت بیٹھے رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ پانی کے اندر بھی دو تین گھنٹے رہ سکتا ہے وہ پانی میں کئی فوٹ اونچی چھلانگ بھی لگا سکتا ہے زمین میں مگر مچ بیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے مگر مچ عمومن دریاء یا جھیل کے کنارے چھپا ہوتا ہے جب کوئی جانور پانی پیٹھنے آئے تو بہت آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتا ہے جب وہ چھلانگ لگانے کی پوزیشن میں آ جائے تو پوری کوہ سے شکار پر جھپڑ پڑتا ہے وہ اسے جانے نہیں دیتا شکار کرنے کے باوجود مگر مچ جانور کا کچھ گوچ کھاتا ہے پھر وہ لاز کھین کر کسی چٹان یا کسی دوسرے شیئے کے نیچے دبا دیتا ہے سب اسے دوبارہ بھوک لگتی ہے تو اسے کھا کر پیٹھ بھرتا ہے مگر مچ کی مشہور اقسام جی ہاں مگر مچ کی بہت سی مشہور اقسام ہے جس میں ہندوستانی مگر مچ نمکین پانی میں رہنے والا مگر مچ بونا مگر مچ امریکن مگر مچ فلپائنی مگر مچ کیوبن مگر مچ نیل مگر مچ اور گھڑیال نہننگ جسے ایلی گیٹر کہا جاتا ہے اور ناکا جسے کیمن بھی کہتے ہیں یہ مگر مچ کی مشہور اقسام ہیں سب سے پہلے ہندوستانی مگر مچ مگر کروکوڈائل بھارت پاکستان اور بنگلہ دش کے دریاؤں اور جھیلوں میں ہندوستانی مگر مچ ملتا ہے یہ تیرہ سے پندرہ فٹ لمبا دو سو پچاس کلوگرام تک وزنی ہوتا ہے ایک زمانے میں یہ ہمارے صبح پنجاب میں بھی ملتا تھا لیکن اب صبح سن اور صبح بلوچستان کے دریاؤں میں ملتا ہے اور وہاں بھی بہت کم رہ گئے ہیں خطرناک جانور ہے گرم اور خوشک موسم میں خندق کھوڑ کر اسی میں آرام کرتا ہے نمکین پانی میں رہنے والا مگر مچ سالٹ وارٹر کروکوڈائل یہ دنیا کا سب سے بڑا مگر مچ ہے یہ مشرقی بھارت سے لے کر شمالی اسٹیلیا تک کے دریاؤں علاقوں کے دریاؤں اور جھیلوں میں پایا جاتا ہے عام طور پر تیرہ سے بیچ فٹ لمبا پانسو سے ہزار کلو گرام وزنی ہوتا ہے بعض اوقات اس کا وزن ٹنوں تک پہن جاتا ہے یعنی پانسو کلو سے ایک ہزار کلو ٹن وزنی ہو جاتا ہے یہ انسانوں کا بڑا دشمن ہے اگر کوئی انسان اس کے علاقے میں آ جائے تو فوراں اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے اپنے مضبوط جبرے کی مدد سے بڑے سے بڑے جانور کو پانی میں گسیڑ لیتا ہے بونا مگر مچ دواف کروکوڈائل یہ مگر مچوں کی تمام اقسام میں سے سب سے چھوٹا مگر مچ ہے پانچ فٹ لمبا چالس کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے یہ مگر بھی وستی افریقہ کے دریاؤں میں ملتا ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ قدرت نے اس کے سارے جسم پر خبرے رکھے ہیں تاکہ وہ بڑے جانور کے حملوں سے محفوظ رہ سکے یہ خبرے سے تمام جانوروں سے محفوظ رکھتے ہیں امریکی مگر مچ یہ مگر مچ امریکی ریاست فلوریڈا سے لے کر پیرو اور ونزویلا تک کے دریاؤں کردتی طلابوں میں پایا جاتا ہے یہ تیرہ فٹ تک لمبا چارسو کلو گرام وزنی ہوتا ہے تاہم بیس فٹ لمبے ایٹ ٹن وزنی امریکی مگر مچ بھی پکڑے گئے ہیں اس کا رنگ خاکی ہوتا ہے یہ ہر قسم کے جانور کھاتا ہے موقع ملے تو انسانوں پر بھی حملہ کر دیتا ہے دریاؤں اور جینوں میں پانی کی کمی کے باعث امریکی مگر مچ ختم ہونے کے قریب ہیں فلپائنی مگر مچ فلپائنز کروکوڈائل یہ فلپائن کے بعد جزیروں میں ملتا ہے اسے منڈھورو بھی کہتے ہیں پانچ فل لمبار صرف پندرہ کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے اس کی خال سنہری اور چمکدار ہوتی ہے شیکار کی وجہ سے یہ نسل ختم ہونے کے قریب ہے چنانچہ فلپائن میں اسے ہلا کرنا جورم ہے ایک اندازے کے مطابق دریاؤں میں صرف دو سو پچاس فلپائنی مگر مچ رہ گئے ہیں کیوبن مگر مچ جی ہاں کیوبن کروکوڈائل یہ صرف کریوبا کے دریاؤں اور جھیلوں میں ملتا ہے آٹھ فل لمبا اسی کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے یہ چھوٹے جانور شیکار کرتا ہے اکثر دریاؤں کے کناروں پر مجود درختوں پر بیٹھے پرندوں کو اچھک لیتا ہے نیل مگر مچ نائل کروکوڈائل یہ دنیا کا سب سے بڑا مگر مچ ہے یہ دریاؤں نیل کے مشرقی اور وسطی افریقہ کے دوسرے دریاؤں میں ملتا ہے گیارہ تا سولہ فل لمبا دو سو پچار سے چار سو کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے تاہم بیس فل لمبے نو سو کلو گرام وزنی نیل مگر مچ بھی پکڑے گئے ہیں اس کی پوش پر سفید دبے ہوتے ہیں یہ انسانوں پر سب سے زیادہ حملہ کرنے والا مگر مچ ہے گھڑیال یہ صرف بھارت کے دریاؤں میں ملتا ہے ایک زمانے میں پاکستان کے دریاؤں میں بھی رہتا تھا لیکن اب ختم ہو چکا ہے یہ بھی اپنی لمبی تھوٹھنی کے باعث دیگر مگر مچوں سے مختلف ہے اس کی تھوٹھنی کی نوک پر ایک گھومر سا ہوتا ہے یہ گیارہ سے بیچ فل لمبا دو سو پچار سو کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے تھوٹھنی میں پچار ساٹھ انتہائی نوکیلے دانت ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ تیزی سے تیرنے والا مگر مچ ہے انسانوں پر حملہ نہیں کرتا کیونکہ اپنی لمبی تھوٹھنی کے باعث کوئی بڑی شہر نہیں کھا سکتا مچھلیاں مینڈک وغیرہ پکڑ کر پیٹ برتا ہے دریاؤں میں پانے کی کمیسی یہ نسل بھی ختم ہونے کے قریب ہے نیننگ جی ہاں جسے الیگیٹر کہا جاتا ہے یہ مگر مچ کی ایک اور قریبی رشتہ دار ہے اس کی دو اقسام ہیں امریکی اور چینی نیننگ امریکی چہنننگ گیارہ سے پندرہ فل لمبا ہے چار سو پچاس کلو گرام وزنی ہیں چینی نیننگ پانچ فوٹ لمبا سو کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے یہ صرف چین کے درائے ینگزے میں ملتا ہے ماہرین کے مطابق اب صرف چند درجن نیننگ ہی رہ رہے گے ہیں وہ چینی ہیں چنانچہ خطرہ ہے کہ اگلے برسوں میں وہ ختم ہو جائے گا مگر مچ اور نیننگ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اس کی تھوٹری چھوٹی اور چھوڑی ہوتی ہے امریکی نیننگ بھی پچاس سال پہلے ختم ہونے کے قریب تھا لیکن پھر امریکی حکومت نہیں اس کی حفاظت کے اقدامات کی ہے یوں وہ بچ رہ گیا اب کئی امریکی ریاستوں میں ملتا ہے ناکہ یہ بھی مگر مچ کے خاندان میں شامل ہے اس کی بارہ اقسام ہیں جسے کیمن کہا جاتا ہے یہ جنوبی وسیع امریکہ کے دریاؤں میں پائی جاتی ہے اس میں سب سے بڑا سیاہ ناکہ ہے یہ تیرہ سے سولہ فر لمبا سو کلوگرام وزنی ہوتا ہے سب سے چھوٹا مشکی مس ناکہ ہے یہ پانچ فر تک لمبا سات کلوگرام تک وزنی ہوتا ہے ناکہ کے توتنی مگر مچ کے مقابلے میں خاصی چھوٹی اور بتک کی چونٹ جیسی ہوتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ مگر مچ دریج جھیل کے کنارے میں ریت میں گہرا گدہ کھوڑ کر اس میں انڈے دیتی ہے پھر انڈوں پر ریت ڈال دیتی ہے یہ گڑے سے پانی تک پہنچنے والا ایک خفیہ سرنگ نما راستہ بنا دیتی تاکہ انڈوں سے بچنے نکلیں وہ آسانی سے پانی تک پہنچ سکیں تاہم کئی بچے پرندوں اور جانوروں کی خوراک بن جاتے ہیں بعض اقسام کی مادہ مگر مچ کے موں میں تھیلی ہوتی ہے وہ اس میں اپنا ننہ بچہ چھپا لیتی ہے مگر مچ کے آنسو تو آپ نے سنے ہی ہوں گے مگر مچ جب پانی سے باہر ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے اکثر پانی کے کترے نکلتے رہتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جیسے مگر مچ رو رہا ہے حقیقت میں مگر مچ اس وقت خوراک حضم کر رہا ہوتا ہے یا شکار کے انتظار میں ہوتا ہے یعنی یہ جھوٹ مڑ کے آنسو ہوتے ہیں اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی بھی انسان مگر مچ کے آنسو رو رہا ہے کراجی میں منگوپی نامی ایک بزرکہ مزار ہے مزار کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک طلاب میں سینکڑوں مگر مچ موجود ہیں وہ انسانوں کو کچھ نہیں کہتے بلکہ ان کے ہاتھ سے کھانا کھا لیتے ہیں کہا جاتا کہ یہ مگر مچ سجیوں سے طلابوں میں موجود ہیں مگر ان کی شیدی قبیلے کے لوگ ان مگر مچوں کو مقدس سمجھتے ہیں ستمبر دو ہزر گیارہ میں فلپائن میں اکیس فوڈ لمبا ایک ٹن سے زیادہ وزنی زندہ مگر مچ پکڑا گیا ان دس آدمیوں نے مل کر کابو کیا وہ اتنا بڑا ہے کہ تین آدمی بے ایک وقت کھا جائے اس مگر مچ کو حالی میں گزر بک آف ورلڈ کارڈ میں ایک ہی جانب سے اب تک دنیا کا سب سے بڑا زندہ پکڑے جانے والا مگر مچ قرار دیا گیا ہے لیکن اگر اس کے بعد بھی کوئی مگر مچ ہوا ہے اس کو بھی اپ ڈیٹ ہو جانا چاہیے جی ہاں اب بتائیے اگر آپ ذہین ہیں تو مگر مچ کا تعلق کن جانوروں میں سے ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں تو پلیز بتائیے گا مگر مچ کی کتنے اقسام ہیں دنیا کا سب سے بگڑا بڑا مگر مچ کون ہے گڑیال صرف دریاؤں میں ہی ملتا ہے یہ بتانا ہے آپ نے جنوبی امریکہ میں پائے جانا مگر مچ کہلاتا ہے یا کچھ اور کہلاتا ہے مگر مچ ایک خوفناک جانور ہے اس کی گرفت میں آیا ہوا کوئی جاندار بچ نہیں سکتا دنیا کے کئی علاقوں میں یہ اکثر انسانوں کو نشانہ بناتا ہے مگر مچ خطرناک ہونے کے باوجود دریائی محول کا خاص حصہ ہے یہ دریائے میں موجودہ گلے سڑے جانور خواہ کر اسے صاف رکھتا ہے اس کے مضبوطی خال کی وجہ سے اسے بڑی بے دردی سے حلاق کیا جا رہا ہے اگر مگر مچ ختم ہو گئے تو دریائیوں کا محول تباہ ہو جائے گا یہ ہے مگر مچ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا جاتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو دنیا کا سب سے بڑا خطرناک جانور مگر مچ جس سے شکار بچ نہیں سکتا انسان کا پرانا دشمن مگر مچ